بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشت کر بھائیو میں ہوں دلدہ رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جاٹ اگری ٹپس کاشت کر بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ مونجی کی ہائیبریڈ اقسام کاشت کریں یا نہ کریں یہ ہائیبریڈ اقسام کیا چیز ہوتی ہے آج ہم اس کے برے میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر لازمی کلک کریں تاکہ فسنوں سے متعلق آنے والی ہماری تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں کاشت کر بھائیو یہ ہائیبریڈ اقسام ہم چینل سے برامت کرتے ہیں اور ان کی پیداواری صلاحیت یہ ہے کہ یہ ایک سو سے ایک سو بیس منتق پیداوار دے سکتی ہیں ان کی پیداواری ٹکنالوجی دوسری باسمتی اقسام سے ذرا مختلف ہے یہ اقسام ٹمپریچر سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں جب ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو ان کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی آئے اور اگر ٹمپریچر زیادہ نہ ہو تو ان سے آپ ایک سو بیس منتق پیداوار لے سکتے ہیں اور دوسری ان کی خاصت یہ ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے یعنی یہ درمیانے قد کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت مضبوط ہوتی ہیں اور گرتی نہیں ہے ان کا دانہ بھی موٹا اور پرکشش ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر حرام رہے جائیں گے کی پیداواری ٹیکنالوجی دوسری باسمتی اقسام سے مختلف ہے یہ کرراتھی زمینوں میں نہیں ہوتی ہے جبکہ صحت من زمینوں میں یہ ریکارڈ توڑ پیداوار دے سکتی ہیں لیکن باسمتی کے مقابلے میں اس کو بہت ہی کم پسند کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے لیکن ان ممالک میں جہاں اس کو پسند کیا جاتا ہے وہاں پر اس کا اچھا ریٹ ملتا ہے تو امید کر دوں کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ